السلام علیکم سب سے پہلے آپ کو عید الازحہ یعنی بکرائید بہت بہت مبارک ہو قربانی کے تعلق سے بیسک نولز ضرور ہونا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جو جانور لائے سے بھائس لائیں یا بکری لائیں دمبا لائیں اوٹ لائیں کچھ بھی لائیں تو وہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے اس پہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا حدیث میں ہے کہ چار چیزیں اگر ہیں اس میں تو جانور میں تو اس کے قربانی نہیں کر سکتے نمبر ون وہ لگڑا نہ ہو نمبر ٹو وہ کانا نہ ہو نمبر تری وہ دھاچہ نہ ہو کہ اس کے اندر گوشی نہ ہو ہڈی سے ہوتی نہیں کچھ کچھ بکرے کچھ ہڈیاں ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی تو وہ ایک پروپر اچھا ہیلڈی بکرا ہو نمبر فور کہ وہ بیمار نہ ہو اور ایک اور حدیث میں بتایا کہ وہ اس کے سینگ اس کے ٹوٹی نہ ہو اور اس کے کان بھی کٹے نہ ہو تو یہ ہمیں کچھ چیزیں ٹوٹلی دیکھنی ہیں اپنے قربانی کے جانور میں اگر ان سمیں کوئی بھی ایک چیز ملتی ہے تو ہمیں اس کی قربانی نہیں کرنی ہے کیونکہ اللہ کے لیے ہم جو بکرا قربان کر رہے ہیں کچھ بھی جانور قربان کر رہے ہیں وہ بلکل فریش ہیلڈی ہونا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلا پوئنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے قربانی کے ٹائم نمبر ٹو کہ جب ہم قربانی کریں تو خالص ہمارے نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث میں جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پر اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ ہے تو اگر ہم یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم اچھا بکرا لے کر کے آئے ہمارا اوڈ اچھا ہے ہمارا بڑا جانور بہت مہنگا ہے ایک لاکھا ہے ڈیڑھ لاکھا بکرا ہمارا پچاس ہزار کا ہے اس پر اللہ لکھا ہے اس طریقے دنیا کو دکھانے کے شوف کے لیے اگر ہم قربانی کریں گے تو یہ قربانی اس حدیث کے اکارڈنگ شرک ہوگی ہماری یہ معنی نہیں جائے گی ایک اور حدیث میں ہے کہ اس پر وعبال بھی ہوگا جیسے عقل قیامت کے دن ایک شہید آئے گا جو اللہ کران میں شہید ہوا ہوگا ایک بہاری آئے گا ایک بہت خرچ کرنے والا انسان ہوگا تو اللہ اسے فرمائے گا تو خرچ کرنے والا انسان بولے گا کہ میں نے اللہ ترے لیے بہت خرچ کیا بہت قربانی کے لیے بڑے بڑے جانور ترے لیے قربان کر دیئے لوگوں کو چیارٹی میں دے دیئے تو اللہ تلہ فرمائے گا کہ تم نے وہ سب سے دنیا کو دکھاوے کے لیے کیا تو تمہیں شورت مل گئے دنیا میں اب تمہارے لیے اس آخرت میں کوئی حصہ نہیں لہٰذا اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو دیکھیں نا کہ اگر ہماری نیت میں مسئلہ ہے ہماری نیت میں کھوٹ ہے تو ہمارے قربانی بھی قبول نہیں ہوگی اور اس پہ ہمیں اس کا گناہ بھی پڑے گا تو ہمیں تین باتیں بکرائید کے تعلق سے ضرور پتا ہونی چاہیے سب سے نمبر ایک ہمارے بکرے میں کوئی عیب نہ ہو نمبر ٹو ہمارے نیت بکل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو نمبر ٹھری ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تو اس پہ ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں چیزوں سے محفوظ پنایا اور ہمارے قربانی کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیتوں کو بہتر بنا دے اور اس بکرائید پہ اپنی بیشمار رحمت و برکت مجھ پہ اور ہم سب پہ عطا کر رہے ہیں زاغ اللہ خیر